ناظرین وہ قوم زندہ نہیں رہتی جو اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتی یہ الفاظ ہیں امریکہ کے مشہور صدر ابراہم لنکن کے پاکستان کے ایک ایسے گمنام ہیرو کی کہانی جس نے عالمی مقابلوں میں 63 میڈلز اپنے نام کیے جن کی شاندار پرفارمس کو دیکھ کر جواہر لال نہروں نے انہیں فلائنگ برڈ آف ایشیا کے حتاب سے نوازا اور صدر پاکستان ایوب ہاں کی طرف سے فرائیڈا پرفارمس سے بھی نوازے گئے ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پیجیز چینل داستانے گمنام ہیروز کی دوسری قسط جو کہ پاکستان ہسٹری کے واحد ایتھلیٹ پاسٹسٹ مین آف ایشیا پلائنگ برڈ آف ایشیا صوبے دار عبدالحالق کے متعلق ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیا آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجیز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین چکوال پاکستان کا واحد ظلہ ہے جس نے افواج پاکستان کو سب سے زیادہ جرنیل اور سپاہی فراہم کیے کہا جاتا ہے کہ چکوال کی مائیں لفٹین پیدا کرتی ہیں جہاں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کا کوئی جوان پاکستان آرمی سے تعلق نہ رکھتا ہو آج کے ہمارے عظیم مگر گمنام ہیرو کا تعلق بھی زیلا چکوال سے ہے صوبیدار عبدالحالق جنہیں ریز کی دنیا کا باشا بھی کہا جاتا ہے 23 مارچ 1933 کو زیلا چکوال کے ایک گاؤں جنٹ آمان میں پیدا ہوئے ابتدائی زندگی میں چکوال ثقافت کے ایک کھیل کا بڈی میں بہت ناور کھلاڑی تھے اس وقت برگیڈیا سی ایچ بی رودم پاک آرمی سپورٹس بورڈ کے سربراہ تھے ایک جنہوں نے چکوال کے نوجوان عبدالحالق کو کبڈی کھیلتے دیکھا اور اس کے کھیل سے متاثر ہو کر اسے پاک آرمی سپورٹس میں بھٹی کر لیا دورانے تربیت یہ بید کھلا کہ عبدالحالق کی ٹانگوں میں بجلیاں بری ہیں اور وہ کبڈی پہلوان کی بجائے ایتھلیٹ بن کر دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نوجوان نے قومی کھیلوں میں کامیابی کے جنڈے گھاڑنے کے بعد عالمی مقابلہ جات میں قدم رکھا تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ناظر لاوی پنٹو پہلے بار تھی ایتھلیٹ تھے جنہوں نے سن نائنٹی فیفٹی ون کو ڈلیلی میں منقت پہلی ایشن گیمز میں اپنے ملک کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا اور سو میٹر کا فاصلہ دس ساریہ آٹھ سیکنڈ میں تیع کر کے عالمی ریکارڈ بنایا صوبیدار عبدالحالق کو جب عالمی مقابلہ مشرکت کا موقع ملا تو سن نائنٹی فیفٹی فور میں فلمائن کے شہر منیلہ میں منقت ایشن گیمز میں سو میٹر ریس دا شرحی چھے سیکنڈ میں مکمل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی پاکستان ایتھلیٹ صوبیدار عبدالحالق نے جب بھارتی ایتھلیٹ کا رکار توڑا تو اس وقت کے بھارتی وزیراعظم پندت جواہر لال نہروں نے عبدالحالق کو ایشیا کا اڑتا ہوا پرندہ یعنی فلائنگ برڈ آفیشہ کے حتاب سے نوازا اور اس کے علاوہ ان کا نام اس وقت کے دنیا بھر میں ساتھ بہترین ایتھلیٹس میں شامل کیا گیا سن نائنٹی فیفٹی ایٹھ میں جپان کے شہر ٹوکی میں منقت ایشن گیمز میں سو میٹر ریس دا شاری نو سیکنڈ میں مکمل کر کے پہلی پوزیشن اور دو سو میٹر ریس اکیس اشاریہ ساتھ سیکنڈ میں مکمل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی نائنٹی فیفٹی سکس میں ہونے والی میل بور علمپکس اور نائنٹی سکسٹی میں ہونے والی روم علمپکس میں سبس خلالی پچم لہر آیا یہ وہ دور تھا جب عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی پہچان نہ تھی ان کے ٹریک سوٹ پر پاکستان لکھا ہوا تھا جب فل لینڈ میں ہونے والے مقابلہ جات میں عبدالحالق نے نئے ریکارڈ قائم کیے تو کمنٹری کرنے والے نے انہیں مہاتب کرتے ہوئے کہا ویلڈن مسٹر پاکستان بعد ازا میڈل وصول کرتے ہوئے عبدالحالق نے وضاحت کی کہ میرا نام عبدالحالق ہے اور پاکستان میرے ملک کا نام ہے ناظرین صوبے دار عبدالحالق نے قومی کھیلوں میں سو گولڈ میڈلز جبکہ بینلہ قومی مقابلہ میں چھبیس گولڈ میڈل اور تیز سیلور میڈل حاصل کیے جن کی شاندار پرفارمس کو دیکھتے ہوئے سن 1958 کو صدر پاکستان عجیوب ہاں کی طرف سے پرائیٹ آف پرفارمس سے بھی نوازے گئے کھیلوں کے علاوہ صوبے دار عبدالحالق نے 1965 اور 1975 کی جنگ میں بھی حصہ لیا 1975 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو دیگر پاکستانی فوجوں کی طرح عبدالحالق بھی جنگی قیدی بنا لی گئے جب بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی کو ملوم ہوا کہ جنگی قیدی میں ایک پاکستانی ہیرو بھی شامل ہے تو انہوں نے عبدالحالق کو رہا کرنے کا حکم دیا لیکن صوبے دار عبدالحالق نے اپنے ساتھیوں کے بغیر رہا ہونے سے انکار کر دیا اور تب ہی پاکستان لوٹے جب شملا مہدے کے بعد تمام فوجوں کو رہائی ملی نظری یاد رہے خلاریوں اور ایتھلیٹس کی تربیت کی جتنی سہولیات آج کے دور میں مجھسر ہیں اس وقت ایسی سہولتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا صوبے دار عبدالحالق ننگے پاؤں دوڑتے دوڑتے سونے کا میڈل جیت لیتے ناظرین آج اگر مجھ سمیت بعض افرادی سپرسٹار سے واقف ہیں تو اس کا کریڈٹ ہمارے ہم سایہ ملک بھارت کو جاتا ہے جس نے اپنی قوم کے ہیرو ملکہ سنگھ کو حراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کی زندگی کے سفر پر مشتمل کتاب دیری اے صاف مائی لائف لکھی اسے پدمشری اوارڈ سے نوازا گیا اس کی حدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے پنداف سپورٹس بورٹ کا ڈائریکٹر بنایا گیا کہ اس ٹیڈیم ملکہ سنگھ سے منصوب کیے گئے اور اس کے کارنامے منظر عام پر لانے کے لیے بھاگ ملکہ بھاگ کے نام سے ایک فلم بنائی جاکہ ملکہ سنگھ کے مقابلے میں صوبیدار عبدالحالق کی کامیابیوں کی ایننگز بہت طویل اور شاندار ہے لیکن اس قوم کے سبوت پر نہ تو کسی نے کتاب لکھی نہ کسی نے فلم بنائی وہ نہ ہی کسی اسٹیڈیم کا نام عبدالحالق کے نام پر رکھا گیا لہور کے کذافی اسٹیڈیم کا نام تو ابھی تک لیبیا کے ڈکٹیٹر مومر القذافی کے نام پر چلا آ رہا ہے گاہیں یوں لگتا ہے جیسے ہم وہ احسان فراموش قوم ہیں جو کسی بھی میدان میں اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتی اس لئے دنیا میں کہیں ہماری قدر نہیں کی جاتی اور ہم نے حسب عادت حسب روایت ہر عظیم انسان کو فراموش کر دیا پاکستان کا یہ گمنام ہیرو دی فاسٹسٹ مین آفیشیا فلائنگ برڈ آفیشیا دس مارچ نینٹی ایٹی ایٹ کو انتقال کر گیا اور انہیں ان کے ابائی گاؤں جنڈ اوان میں سپردہا کیا گیا نامکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنے محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ